السلام علیکم فرینڈز کیا حالیں آپ سب کا ٹھیک تھاک ہیں اور سو کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ہیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ہیریت سے ہوں تو جی آج کا جو ویلوگ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں کر رہی تھی کوکنگ تو میں نے کہا کہ آج موسم کافی اچھا ہو رہا تھا تو ناشتے کے بعد میں نے سوچا کہ آج جوہنا دن کا ہمسارا کھانا جو میں نے کیا بنایا ہے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ ایک یہ میں نے ایک سپری آرڈر کیا تھا کچن کلینر تو یہ چولہ کافی میرا خراب ہو گیا تھا کافی چکنائی تھی اس پہ تو میں نے خود بھی اس کو ایک دو دن کے لیے صاف نہیں کیا تھا اسی وجہ سے کہ میں اس کے چیک کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کی ریفیوز کافی اچھے تھے کہ اچھا ہے اس سے اچھا صاف ہوتا ہے چکنائی دور ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کو چیک بھی کر لیں گے تو میں نے اس کو جوہنا کام کرنے سے پہلے کوکنگ کرنے سے پہلے میں نے اس کو سپری کر دیا تھا اور پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ کے تو ہارڈ یا کسی بھی ہمیں سخت کھوڑ دری کسی چیز کے ساتھ ہمیں اس کو صاف کرنا تھا تاکہ اس کی چکنائی اچھی طرح سے صاف ہو جائے تو میں اس کو چیک کر رہی تھی تو کافی یہ ہے کہ مجھے بیٹر فیل ہوا مجھے بھی اچھا لگا بہت زیادہ یہ گندہ ہو چکا ہوا تھا چولہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا کہ کتنی اچھی طرح سے یہ صاف ہوا ہے تو مجھے اسی کی تلاش تھی کیونکہ اکثر جو ہے نا وہ گندے ہو جاتے ہیں کچن میں کیا کہتے ہیں اس کو فریج ہے ہمارے ہاتھ لگتے ہیں ہمیں جگہ جگہ وہ کسی جگہ پر لگ جاتے ہیں تو وہ کافی زیادہ چکنائی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے نا مجھے اس سپری کی بہت زیادہ ضرورت تھی اگر آپ کو یہ چاہیے تو مجھے آپ کو مجھے کر دیجئے گا میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک لگا دوں گے ساتھ میں مجھے اسٹم شگر لو فیل ہو رہی تھی تو مجھے تھا کہ میں اسٹم کیوں نہ مینگو کا کوئی ڈیزرٹ بنا لوں اکثر انٹرنیٹ پر ریسپی میں دیکھتی رہتی ہوں تو مجھے وہاں پہ یہ ریسپی نظر آئی تھی بلکل ایزی اور کوئک ریسپی تھی تو میں نے کہا کہ چلو اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں تو میں نے مینگو کچھ اڈا کٹ کیا کیونکہ سیزن بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہتم ہو رہا ہے تو اس کو میں نے اس کے اندر یہ فل کریم ایڈ کی اس کو مکس کیا اس کو میکس کیا اس کو میکس کیا اس کو فریزر میں رکھا اور میں نے اس کو کھایا اور یقین جانے کی مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگے تو پھر اس کے بعد کوکنگ وغیرہ میں کر چکی تھی یہ پہستہ بنایا تھا میں نے کیمہ جو ہے نا ایک دن پہلے بنایا تھا بچ کیا تھا تو نیکس جے میں نے اس کو پہستہ میں ایڈ کر کے تو ایک نیو ہارڈی بنا لی تھی تو میں نے سوچا کہ جب تک میری ہزبنڈ اور جو ہے نا بچے سکول سے واپس آتے ہیں تو اس سے پہلے میں کھانا وغیرہ تیار کر لیتی ہوں تو موسم میں نے آپ کو بتایا کہ کافی اچھا بائر ہو رہا تھا کہ بارش کا موسم بنا ہوا تھا تو ادھر میں کوکنگ میں بیزی تھی ادھر میں نے میٹھے میں یہ سمیہ بنا لی تھی تو مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ دوسری سائٹ سے ہمارے روم کا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا تو مجھے نہیں پتا کہ یہ پانی جو ہے نا بارش کی وزر سے کیسے اتنا زیادہ اندر آگئے یہ ویری فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ پانی جو ہے نا ہمارے روم میں آگئے اور پھر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں چیزوں کو کس طرف لے کے جاؤں ادھر رکھوں یا ادھر رکھوں الٹ پلٹ کروں باہر نکالوں یا اس پانی کو میں کس سائٹ سے نکالوں اس دروازے سے نکالوں یا میں اس کو دوسرے دروازے سے باہر نکالوں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اتنا زیادہ پانی اندر دیکھ کے مجھے کافی زیادہ پریشانی ہو گئی تھی کہ اندر بہت زیادہ سمان بھی پڑا ہوا ہے تو یہ خراب نہ ہو جائے تو میں بھی یہی کوشش کر رہی تھی اور مجھے لگا کہ مجھے باہر جا کے دیکھنا چاہیے کہ جہاں آپ سے پانی نکلتا ہے مجھے لگا کہ وہاں پہ کوئی چیز رکھ گئی ہے بارش بھی بہت تیز تھی تو مجھے لگا کہ شاید وہاں پہ کوئی چیز رکھ گئی ہے جس کے وجہ سے پانی سارا ناس کو جگہ نہیں ملی تو وہ سارا اندر کی طرف آ گیا تو میں کوشش کر رہی تھی پانی کو باہر نکالنے کی بس اسی میں میرا ٹائم گزر گیا پھر بچے آ گئے تھے بچوں کے ساتھ بیزی ہو گئی ہوں تو بس یہاں پہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پانی کس طرف جائے گا تو جی آج کہ ہمارا ویلوگ جہاں وہ بس یہی تک تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر دوں کہ آج میں نے کیا کیا ہے تو اگر آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہو تو ویڈیو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا تو یہاں پہ بچے بھی آ گئے تھے بارش بھی انجوئے کر رہے تھے ذکرہ بریلا لے کے تو بارش میں کھڑی ہو گئی تھی کہ میں یہاں پہ کھڑی ہوں گی رکوں گی انجوئے کروں گی تو بچوں کی فرمایش پہ پھر میں نے یہاں پہ بنایا تھے پاپکرن کیونکہ ان کو اچھے لگتے ہیں تو پھر ہم نے کھائے گرمہ گرم پاپکرن اور بچوں کو پھر میں نے سولا دیا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر ہم سو گئے اور آج کا ہمارا ویلوگ ہوا ختم انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں ایسے آپ کے لئے ویلوگ میں لے کے آتی رہوں گی میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے گا اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اور پاپکرن انجوئے کیجئے گا اللہ حافظ